راولپنڈی آرپی آفس کے نزدیک دن دہاڑے مسلح شخص اچانک ایک پرائیویٹ ہاسٹل کے کمرے میں گھسایا اور ہاسٹل چلانے والی تین بہنوں پر فائرنگ کر دی تینوں بہنیں اپنی جان بچانے کے لیے چیخو پکار کرتی رہیں لیکن کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا گولیوں کا نشانہ بننے والی سائمہ ناز اور سائرہ ناز موقع پر ہی دم توڑ گئیں جبکہ تیسری بہن سوبیہ ناز کو پولیس نے شدید زخمی حالت میں جسٹک ہیٹ پورٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں بہنیں شراکت داری پر گلز ہسٹل چلا رہی تھی اپدائی معلومات کے مطابق قتل رشتے کے تنازے پر ہوا سوبیہ ناز نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے مطابق ان کی گوینیمٹی تھی وہ بندے آئے ہیں اور انہوں نے آکے ان دینوں کو ٹارگٹ کیا اینی شاہدین کے مطابق ملزم سیاہ رنگ کی گاڑی پر فرار ہوا جبکہ اس کے ساتھ ایک موٹر سیکل سوار بھی فرار ہوتے دیکھا گیا غلز ہسٹر میں ساٹھ سے زائد خواتین مقیم تھی جن میں سے کچھ مقامی تعلیمی اداروں کی طالبات اور دیگر ملازمت پیشا تھی فائرنگ کے واقعے کے بعد جہاں مقیم خواتین نے خوف و راس کے عالم میں اپنا سمان سمیٹ کر ہسٹل خالی کر دیا تعلیم اور ملازمت کے لیے دیگر علاقوں سے آنے والی خواتین کے لیے یہ ہسٹل مناسب قرائیوں پر رہیش کا واحد ذریعہ ہیں لیکن یہاں سیکیورٹی کا نظر انداز کیا جانا ان ہسٹل میں مقیم خواتین کو مسلسل ادم تحفظ کا شکار کر رہا ہے کیمرمن اویس قیوم کے ساتھ سغیر احمد تنیا نیوز راولپنڈی